جمعو کشمیر میں نیانتر ریخہ کے پاس پانچ سینہ کے جوان برف میں دبے ہوئے ہیں کل صبح بھارتی سینہ کا ایک پوسٹ گریز کے پاس کنزلون علاقے میں برفیلے توفان کے زد میں آیا جس میں تین سینہ کے جوان برف میں دب گئے ساتھی ساتھ نیانتر ریخہ میں دکشنی کشمیر کے ہی کفوڑا زلے کے نوگام میں سینہ کے دو جوان برفیلی چوٹی سے نیچے کھسکے اور وہ بھی برف میں لاپتا ہے ان پانچ سینہ کے جوانوں کی تلاش کے لیے پوری طرح سے جو سینہ کے ٹیمز ہیں وہ جھٹے ہوئے ہیں لیکن جس انداز سے نیانتر ریخہ کے علاقوں میں لگاتار برباری ہو رہی ہے وہ بہت بڑی بادہ بن رہی ہے سینہ کے جوانوں کو جیون دینے کے لیے یا کہیں تو بچانے کے لیے لیکن پھر بھی اس لگاتار ہو رہی برباری کے باوجود بھی نیانتر ریخہ پر سینہ کی وشیشتی میں ان پانچ جوانوں کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں جو کل سے برف کے نیچے دبے ہوئے ہیں لیکن جتنا جتنا سمیں بیٹھ رہا ہے اسی بیچ کہیں نہ کہیں مشکلیں بھی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے ان پانچوں جوانوں کے لیے جو فیلحال پچھلے چوبیس گھنٹوں سے برف کے بیچ فسے ہوئے ہیں اور لاپتا ہے برفیلے توفانوں کی اگر بات کرے تو برفیلہی توفان کہیں نہ کہیں سب سے خطرناک دشمن سینہ کے جوانوں کے لیے نیانتر ریخہ پر بھی اور سیماوں پر بھی ہوتے ہیں کیونکہ جتنا بھی سیماورتی علاقہ جمع کشمیر میں پاکستان کے ساتھ یا چین کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ درگم پہاڑیوں سے گیرا ہوا ہے کافی انچائی پر ہے اور وہاں پر برفیلے توفانوں کا خطرہ سب سے بڑا خطرہ سینہ کے جوانوں کے لیے ہوتا ہے اسی سال جنوری کے مہینے میں بیس سینہ کے جوان الگ الگ برفیلے توفانوں میں توفانوں کی زد میں آئے تھے اور ان کی جانیں گئی تھی اسی سال جنوری کے مہینے میں اور اگر کل جو پہلی برباری توفان میں فز گئے ہیں کشمیر میں پچھلے تین دن سے برباری ہو رہی ہے شرینگر میں تو اب یہ آج برباری ہو رہی ہے لیکن کل بھی صبح اسی طرح برباری ہوئی تھی لیکن پہاڑی علاقوں میں لگاتار برباری ہو رہی ہے اس برف باری کو دیکھنے میں جتنا مزہ آتا ہے جتنا حسین لگتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں عام لوگوں کے ساتھ سینہ کے جوانوں کے لیے بھی یہ برف باری سب سے بڑی دکت ہوتی ہے کشمیر میں برف تو کافی ضروری ہے یہاں کے موسم یہاں کے واتاورن کے لیے لیکن جو سیماورتی علاقے ہیں وہاں پر بہت زیادہ برف پڑتی ہے اگر گریز کی بات کی جائے تو قریب چھے فٹ برف وہاں پر جمع ہو چکی ہے لگاتار پسلے تین دن کے دوران اور نوگام اور دوسرے علاقوں میں جو نینترے خاصے سٹے علاقے ہیں وہاں پر بھی اسی طرح کا برف جو ہے ابھی فی الحال سٹکوں پر جمع ہے اب جو ہی برف گرنی بند ہو جاتی ہے ہلکی ہلکی دوپ نکلتی ہے تو اونچی چٹانوں اور پہاڑوں پر جو یہ برف ہوتا ہے وہ نیچے کھسکنا شروع ہو جاتا ہے اور جو ہی برف ان پہاڑوں سے نیچے کھسکنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں برفیلے توفان کی شکل لیتا ہے اور لوگوں کے ساتھ ساتھ سینہ کے ان جوانوں کے لیے بھی جان لیوہ بنتا ہے جو ان علاقوں میں تائنات ہوتے ہیں برفیلے توفان پچھلے کئی سالوں سے سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ جان لیوہ نہ صرف سینہ کے جوانوں کے لیے بلکہ یہاں تک کہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے عام لوگوں کے لیے بھی بنے ہوئے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پچھلے سال ہی سینہ کے بائیس جوان برفیلے توفان میں اپنی جان دے بیٹھے تھے اور پچھلے دو دن کے دوران تین جوان ایک سیماورتی پوسٹ پر اور دو جوان دوسرے سیماورتی پوسٹ پر برف کی زیادہ میں آگئے سینہ نے پہلے ہی اپنے سبھی جوانوں کو چوکس کر دیا ہے کہ وہ برفیلے توفانوں کے خطروں سے بچے اور ان کے پاس وہ سادس سامان ہیں جو کہیں نہ کہیں یہ بتاتے ہیں کہ کن علاقوں میں برفیلے توفان آ سکتے ہیں یا سنو ایولانچز آ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی قدرت کی یہ ایسی آفت ہے جس کا پورا اور سٹا انمان لگانا مشکل بن جاتا ہے اور جب لگاتار برباری ہو تو پھر ان برفیلے توفانوں سے بچ کر نکلنا یا وہاں پر لوگوں کو بچانا بھی اتنا ہی مشکل بن جاتا ہے سینہ نے وشیش طور سے کئی ٹیمیں پرشکشت کی ہے ریسٹیوز کے لیے جو برفیلے توفانوں میں سینہ کے جوانوں کے ساتھ ساتھ اگر کہیں عام آبادی یا عام لوگ بھی برفیلے توفانوں کی زد میں یا سنو ایولانچ کی زد میں آئے ان کو کیسے نکالا جائے اس کے لیے کئی ساری ترقیبیں جو ہے وہ سینہ نے اپنائی ہے ان میں ایک ترقیب وہ ہوتی ہے کہ وہ خاص ڈیوائسز ہوتے ہیں جو ان سینہ کے جوانوں کو لگائے رہتے ہیں جب وہ کہیں سے برفیلے علاقوں میں پیٹرولنگ پہ جاتے ہیں یا پوسٹو میں رہتے ہیں تو اگر برفیلہ توفان آتا ہے تو اس ڈیوائس سے بیپ نکلتا ہے لگاتار پتا چل جاتا ہے کہ اگر برف کے نیچے کوئی جوان یا کوئی شخص فسا ہے تو وہ اس کی لوکیشن کیا ہے دوسری طرف سے ان فوجی وشیش کتوں کی بھی مدد دی جاتی ہے جو سونگ سے یہ پتا لگاتے ہیں اپنے سمل سے یہ پتا لگاتے ہیں کہ کس علاقے میں کوئی جوان یا کوئی برفیلے توفان میں نیچے ہوا جو کوئی انسان ہو اس کا پتا لگایا جا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خاص طور سے برفیلے توفانوں کی حالت میں اس طرح کے آدیش ہوتے ہیں سینہ کے بیچ میں کہ وہ اپنے پوسٹوں سے باہر نہ لنے کے لئے زیادہ سے زیادہ ایک ہی جگہ رہے ہیں اور ایسے ہی آدیش ان لوگوں کے لئے بھی ہوتے ہیں جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر برفیلے توفانوں کا خطرہ ہوتا ہے ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ گھروں سے کم باہر نکلے ان علاقوں سے دور رہیں جہاں پر نزدیک چوٹیاں ہوں جن پر برف جمع ہو اور جو پھر برفیلے توفان کی شکل لے کر نیچے آ سکتی ہے تو ان اپائیوں کے ساتھ کسی حد تک ان قدرتی آفتوں کو ٹالا جا سکتا ہے اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں برفیلہ توفان یا جسے سنو ایولانج کہیں وہ سیماورتی علاقوں میں دشمن کے ساتھ ساتھ قدرت کی طرف سے سب سے بڑا دشمن بنا رہتا ہے اگر ہم کشمیر میں آج کی موسم کی بات کریں تو پچھلے تین دن سے لگاتار اس موسم کی یہ پہلی برباری ہو رہی ہے پہلے ہی انما لگا گیا تھا کہ کشمیر میں جو ہے پہاڑی علاقوں پر زبردست کشمیر میں بلکہ ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی ناردن سٹیٹس ہیں چاہے اتراکھنڈ ہو ہیماچل پردیش ہو جمع کشمیر ہو یہاں پر پہاڑوں پر یہ برباری ہوگی اور تین دن تک یہ برباری جاری رہے گے کل سے موسم بہتر ہونے کی امید جتائی جاری ہے اس برباری نے موسم میں تو راحت لائی ہے تھنڈ بھی بڑھ گئی ہے لوگوں کی دکتیں بھی بڑھ گئی ہے لیکن پریٹکوں کے لیے یہ برباری کہیں نہ کہیں آکرشن کا کیندر ہوتی ہے اس برباری کے بعد اب ظاہر ہے گلمرگ سونمرگ پہلگام جن کو برف کے لیے جانا جاتا ہے وہ تینوں پریٹک اسطل جو ہیں کشمیر میں وہ کہیں نہ کہیں پریٹکوں کو کشمیر کی اور کھچیں گی اور ساتھ ہی ساتھ یہ برف جو پہاڑوں پر اب جمع ہوگی کافی دیر تک رہے گی اور آنے والی مہینوں میں یہی برف جہلیم جہلیسے اس دریاء کے پانی کے سادن کا ذریعہ بھی بنے گی کیونکہ کشمیر میں یا دیش میں جتنے بھی دریاء بہتے ہیں ان دریاؤں کے پانی کا سادن وہی برف ہوتا ہے جو سردیوں کے دوران کشمیر یا دوسرے ہمالیائی پہاڑوں پر جمع ہو جاتا ہے اور پھر گرمیوں میں وہی برف دیرے دیرے پگل کر ان دریاؤں کی دارہ بن جاتا ہے کامیر میں تاریخ لون کے ساتھ اشرفانی سری نگر سے کارم بند کارم کارم بند کارم